اسلام علیکم ویورز میں ہوں ارسلان ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویورز جیسے ریسنٹلی اے پی سی آل پارٹی کانفرنس منقض ہوئی اور اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے لندن سے لائیو خطاب کیا میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں تین بار وزیر عظم مقرر ہو چکے ہیں اور تینوں بار انہوں نے اپنا ٹینئور کمپلیٹ نہیں کیا اور آج کل میاں محمد نواز شریف صاحب نیوز میں اور پولیٹیکل جو نیوز ہے اور پولیٹیکل جو آج کل ایک گہمہ گہمی چل رہی ہے اس میں بہت ان ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو میاں محمد نواز شریف کے بارے میں ان کی لائیف کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتانے لگا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ٹوٹلی ایک غیر سیاسی ویڈیو ہے اس کا سیاسس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جسٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک بائیو گرافی ہے میاں محمد نواز شریف کی محمد شریف جو کے فادر تھے میاں محمد نواز شریف کے وہ ایک بہت بڑے بزنسمن تھے انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اس دور میں اتفاق فاؤنڈری اور شریف گروپ کی بنیاد رکھی محمد شریف کی فیملی پارٹیشن سے کچھ عرصے قبل امریت سر سے لاہور موڈل ٹاؤن میں آ گئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد شریف جو کہ میاں محمد نواز شریف کے فادر تھے وہ اہل حدیث مسئلک کو فالو کرتے تھے تو دوستو میاں محمد نواز شریف پچیس دسمبر انیس سو اننچاس میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے سینٹ انتھونی ہائی سکول سے انہوں نے حاصل کی اور پھر گورنمنٹ کالیج لاہور میں بی اے پاس کے انہوں نے تھرڈ ڈیویجن کے ساتھ یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کالیج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا تو ان کے فادر کی سفارش سے ان کو کالیج میں ایڈمیشن دیا گیا اور دوستو کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ میاں محمد نواز شریف کالیج میں ایک ایکٹیو سٹوڈنٹ نہیں تھے ان کے کالیج میں کوئی دوست نہیں تھے وہ کالیج میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے لیکن پھر ان کی ملاقات خواجہ آصف سے ہوئی اور ان کے وہ بہت اچھے دوست بن گئے اور پھر اسٹیڈی کے بعد ان کے فادر نے ان کو کاروبار کھول کر دیا پر وہ کاروبار میں بھی کامیاب نہ ہو سکے اور اس دور میں ایک بڑے نامور بڑے مشہور ایکٹر تھے رنگیلا جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا لیکن جو لوگ نہیں جانتے رنگیلا جو ہے اپنے دور میں بہت ہی ایک مانے ہوئے ایکٹر تھے فنی قسم کی ایکٹنگ وہ کرتے تھے تو ان کے فادر نے رنگیلا سے ریکویسٹ کی رنگیلا جو ایکٹر تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہیں میرے بیٹے کو ایکٹنگ سکھائیں اور نواز شریف کا بھی انٹرس تھا کہ میں بھی ہیرو بنوں تو کچھ عرصے تک رنگیلا کے ساتھ ان کو اٹیج کر دیا اور پر یہاں بھی وہ ایکٹنگ نہ سیکھ سکے وہ کامیاب نہ ہو سکے اس کے بعد ان کے فادر نے ان کو ایک کرکٹ کوچ کے حوالے کر دیا کہ میرے بیٹے کو کرکٹ سکھائی جائے اور کچھ صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے دن ہی جب انہوں نے بیٹ اٹھایا تو انہوں نے بیٹ اٹھا کے سیڈ پہ پھینک دیا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو دوستو نائنٹین سیونٹی میں جب زلفکاریلی بھٹو کی گورنمنٹ تھی تو اس دور میں زلفکاریلی بھٹو نے جو ملک کی اہم اہم سنتیں تھی ان کو نیشنلائز کیا اس میں اتفاق فاؤنڈری اور شریف گروپ کی جو کمپنیز ہیں وہ بھی نیشنلائز ہو گئیں اور اس بات کا شریف فیملی پر ایک گہرا صدمہ پہنچا تو اس وقت میاں محمد انواز شریف نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا جاتا ہے کہ میاں محمد انواز شریف نے زلفکاریلی بھٹو سے سیاسی دشمنی بھی پال لی نائنٹین سیونٹی سکس میں میاں محمد انواز شریف نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور سیاست میں ان کو لانے والا کوئی اور نہیں زلفکاریلی بھٹو کو پھانسی دینے والے جنرل زیاؤلحق تھے اور جنرل زیاؤلحق کی نگرانی میں ان کو پنجاب کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا دوستو نائنٹین ایٹی فائف تک میاں محمد انواز شریف جو ایک باثر سیاست دان بن چکے تھے اور زیاؤلحق کی نگرانی میں ہی ان کو پنجاب کا وزیر آلہ مقرر کر دیا گیا آگرس نائنٹین ایٹی ایٹ میں جنرل زیاؤلحق کی پلین کریش میں اچانت موت کے بعد مسلم لیگ بھی کریش کر گئی اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اس طرح ایک گروہ جو میاں محمد انواز شریف ایک گروہ کی سربراہ بن گئے جس کو بعد میں مسلم لیگ نون کا نام دے دیا گیا ویورز نائنٹین نائنٹی ون میں پہلی بار جو میاں محمد انواز شریف ہیں اسلامی جہموریہ پاکستان کے وزیر آزم بنے اور جلد ہی وزیر آزم بننے کے بعد جلد ہی اس وقت جو صدر تھے غلام اسحاق صاحب ان سے سیاسی اختلافات انہوں نے مول لے لیے ان سے ان کے سیاسی اختلافات ہو گئے اور پھر وہ چاہتے یہ تھے کہ صدر پاکستان کو مکمل طور پر بے اختیار کیا جائے اور اسی کشمکش میں اس کے الٹ ہو گیا اس کے برقس ہو گیا اور نائنٹین نائنٹی تھری میں صدر پاکستان غلام اسحاق صاحب اور میاں محمد انواز شریف صاحب دونوں کو استیفہ دینا پڑا تو دوستو نائنٹین نائنٹی سیون میں میاں محمد انواز شریف کا سیکنڈ دور شروع ہوا ایز ای پرائم منسٹر آف پاکستان اور ایز ای پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر آزم پاکستان بننے کے بعد ان کا عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ کشیدگی رہی اور ان سے جو ہے وہ اختلاف رہا اور اس دور کے جو صدر تھے فاروق لغاری صاحب تو ان کو بھی میاں محمد انواز شریف نے مجبور کیا استیفہ دینے پر یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب وہ دوسری بار وزیر آزم بنے وزیر آزم بننے کے بعد انہوں نے ایٹمی تجربہ کیا اور امریکہ کے سخت دباؤ کے باوجود انہوں نے یہ ایٹمی تجربہ کیا اور یوں پاکستان جو ہے پوری دنیا میں ایک ایٹمی ملک بن کر عبرا اور مسلم کنٹری میں پہلے نمر پر ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک پاکستان بنا دوستو نائنٹین نائنٹین نائن میں میاں محمد انواز شریف کے فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہونا چنو ہوئے اس میں بہت ساری باتیں ہیں ایک تو ایک مسئلہ ہے کارگل کا اور دوسرا جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل پریویز مشرف صاحب تھے وہ سارے فیصلے خود کر رہے تھے بغیر آگاہ کیے ہوئے انواز شریف کو تو وہاں سے ان کے ائر فوس کے ساتھ آرمی کے ساتھ اور نیوی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونا شروع ہوئے جب صورتحال مزید خراب ہونا شروع ہوئی تو میاں محمد انواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پریویز مشرف کو عودے سے ہٹانا چاہا جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل پریویز مشرف جو ہیں وہ غیر ملکی دورے پر تھے تو انہوں نے میاں محمد انواز شریف نے جب وہ واپس آرے تھے تو ان کا پلان جو ہے وہ لینڈ نہیں ہونے دیا کراچی میں وجہ کیا تھی میں یہ نہیں جانتا لیکن پلان کو روکا گیا کہ وہ یہاں پر لینڈ نہیں کرے گا اور تاہم جو جنرل پریویز مشرف صاحب کا پلان ہے وہ نواب شاہ ائرپورٹ پر لینڈ ہوا اور پھر انہوں نے وہاں سے جو ملک کے عالی جنرل تھے ان کو حکم دیا کہ وہ ملک سنبھالیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ نواز شریف کو گرفتار کر لیں اور پھر سپریم کورٹ نے نواز شریف کو عمر قید کی سزا سنائی مگر نواز شریف کے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے تو سعودی گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی کہ نواز شریف کو عمر قید نہ کی جائے بلکہ انہیں ہمارے پاس بھیج دیا جائے تو اس طرح سپریم کورٹ نے انہیں جلا پتن کر دیا اور کم او پیش نو یا دس سال تک وہ سعودی عرب میں رہے اور پھر دوہزار ساتھ میں میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آئے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہیں اپنی اتحادی حکومت قائم کی مئی دوہزار تیرہ میں میاں محمد نواز شریف تیسری بار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم بنے اور دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار سولہ تک وہ اس عادے پر فائز رہے دوہزار سولہ میں پنامہ کیس ہوا اور پھر دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ میاں محمد نواز شریف صادق اور آمین نہیں ہیں وہ نا اہل ہیں اس طرح میاں محمد نواز شریف نے دوہزار سترہ میں اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا میاں محمد نواز شریف کی شادی انیس سو ستر میں اس دور کے مشہور پہلوان گاما گاما پہلوان جو ہیں ان کی نوازی کلسوم نواز سے ہوئی جو کہ گیارہ سپتمبر دوہزار اٹھارہ کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے لندن میں انتقال کر گئیں اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو یہ بائیو گرافی پسند آئی ہوگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور آپ کس کی بائیو گرافی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے فی ایمان اللہ اللہ حافظ